موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم میں آپ کی اسلامیات کی مولمہ اسما شوین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی اسلامیات کی دوسری کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اور آپ یونٹ نمبر دو کا سبق نمبر دو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ارکانِ اسلام پیارے بچوں اسلام ساری دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اسلام ہمیں محبت پیار کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے اسلام ہمیں بھائی چارہ امن و سلامتی تمیز تہذیب سب کچھ سکھاتا ہے بچوں آپ کو معلوم ہے اسلام کی پانچ ارکان ہیں جس طرح ایک گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے پیلر یعنی ستون کھڑے کیے جاتے ہیں ان پیلر یا ستون کے بغیر گھر نہیں بن سکتا بلکل اسی طرح اسلام کے ان ارکان پر عمل کی بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یعنی ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے پیارے بچوں ارکانِ اسلام پانچ ہیں اور کون سے ہیں ورکان پہلا ہے کلمہ تیب دوسرا نماز روزہ زکاة اور پانچوہ حج پہلا ہے کلمہ تیب کلمہ تیب کیا ہے یعنی کلمہ کو دل اور زبان سے پڑھ کر یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ دل سے ماننا کہ ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا رکن ہے نماز نماز ہم دن رات میں پانچ بار پڑھتے ہیں یہ فرض نماز ہے بچوں جو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیئے جیسے ہمارے ماں باپ بہن بھائی دن رات پھل سبزیاں آنکھیں ہاتھ پیر اور بہت سی بھی شمار نعمتیں دیئے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہئے تیسرا رکن ہے روزہ روزہ کیا ہے پیارے بچوں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ہم بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے برداشت کرتے ہیں اور آپ نے آپ کو ہر برائی ہر گناہ سے روکتے ہیں پیارے بچوں روزے سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں چوتہ رکن ہے زکاة زکاة کیا ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے زکاة صرف مالدار لوگوں پر فرض ہے اور زکاة سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے زکاة غری مسلمان بھائیوں کو دی جاتی ہے پانچپا رکن ہے حج حج بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے بچوں آپ سب تو جانتے ہیں کہ حج کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں حج زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے بچوں بچوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ارکان اسلام کی کسی ایک رکن کو بھی نہ مانا جائے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا یہ تمام ارکان تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور ان کو پورا کرنے والا سچا مسلمان کہلاتا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اس سبق سے متعلق سرگرمیاں دی جاری ہیں خود سمجھ کر کریں اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ علاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ